السلام علیکم آج ہم رات تو پلینک ریپ بتانا بتائے گے میری ممہ بتائے گی کہ سمجھ کیا کیا ڈڑے گا یہ دیکھیں باؤل رکھا ہوا ہے اس میں ہم نے مکس کرنا ہے یہ ہم دو انڈے ڈالیں گے یہ ہمارا ونیلہ ایسنس ہے یہ بیکنگ پاورڈر ہے اس میں ہم نے چینی گرائنڈ کر کے رکھی ہوئی ہے یہ ایک کپ میدہ ہے ادا کپ آئل ہے اس میں ہم نے بیکنگ پاورڈر نکال کے رکھا ہے اور یہ ہم نے نمک نکال کے رکھا ہے اور یہ ہم نے ونیلہ ایسنس نکال کے رکھا ہے اور ہم اس میں بنائیں گے اس پین میں ہم نے بنانا ہے انشاءاللہ اور یہ پتیلی ہے اس پتیلی میں ہم نے بنانا ہے ہم پتیلی میں بنائیں گے ہمارے پاس اوون نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس پتیلی میں بنائیں گے انشاءاللہ اب ہم بنا کے آپ سے مکس کر کے ملتے ہیں اب ہم کیک بنانا سٹارٹ کر رہے ہیں ہم سب سے پہلے دونوں انڈوں کو توڑ کے ڈالیں گے اور مکس کریں گے یہ اب ہم نے انڈے توڑ کے ڈال دی ہے اب یہ ہماری مناہل اس کو مکس کرے گی مناہل چلیں اس کو مکس کریے یہ ہمارا انڈا مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں چینی ڈالیں گے یہ شوگر ہے یہ اب مناہل ہماری مکس کریں گی یہ ہماری شوگر مکس ہو رہی ہے اس کے درمیان ہم آپ کو ایک اہم ٹپ کیک بنانے کے لئے بتائیں کیک بناتے ہوئے ہمیں ہر چیز میں یہ خیال رکھنا ہے کہ ایک کترہ بھی پانی نہ ہو آپ یہ پیالہ لے رہے ہیں اس میں پانی نہ ہو آپ یہ میدہ لے رہے ہیں اس میں پانی نہ ہو کپ میں بلکل پانی نہ لگا ہو آپ یہ آئل لے رہے ہیں اس میں پانی نہ ہو آپ یہ سپونس لے رہے ہیں ان سپونس میں پانی نہ ہو یہ پین لے رہے ہیں پین میں بھی پانی نہ ہو تو ہر چیز میں ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہمیں پانی نہ ہو یہ ہمارا مکس کر لیا ہے مناہل نے پلیز اور تھوڑا سا مکس کر لیجئے مناہل یہ ہماری اپچینی بالکل صحیح سے مکس ہو گئی ہے اب ہم اس پہ میدہ ڈالیں گے مناہل مادر میدہ ڈالیے پلیز اب ہم اس میں بیکنگ پورڈ ڈالیں گے مناہل میں بیکنگ پورڈ ڈالیے اب ہم اس میں سال ڈالیں گے اس میں ہم نے جو میدہ ڈالا ہے وہ میدہ ہم نے ایک کپ ڈالا ہے اور بیکنگ پورڈ ڈالا تھا ہم نے وہ ہم نے ایک ٹی اسپون ڈالا ہے ون ٹی اسپون بیکنگ پورڈ ڈالے گا اور سالٹ ون فورت کپ ون فورت اسپون ڈالے گا ٹی اسپون اب ہم اس کو مکس کریں گے مناہل مکس کیجئے جب تک مناہل ہمارا یہ مکس کر رہی ہے میں آپ سے ایک بار کہنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے چینل میں اگر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اس میں کمنٹ بھی کریں کہ آپ کو یہ کیج کی ریسپی کیسی لگ رہی ہے یہ مناہل ہمارا مکس کر رہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھے سے مکس کر رہی ہے یہ مناہل نے مکس کر دیا ہے اس میں تھوڑا مکس کرنے میں مشکل ہوگی یہ تھوڑا گاڑا ہو گیا ہے تو گاڑا ہوتنے میں تھوڑی سی مشکل تو ہوتی ہے لیکن مناہل نے ماشاءاللہ بہت اچھا مکس کر دیا ہے اب ہم اس میں آئل ڈالیں گے ہاف کپ آف آئل آئل ڈالیے مناہل آپ اس کی جگہ آئل کی جگہ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پکلا ہوا بٹر ہے تو آپ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ اگر آئل ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں دونوں میں سے جو بھی ہو آپ کی چوائس اپنی ہوتی ہے آپ جو بھی ڈالنا چاہیں چلیں مناہل اب یہ آئل مکس کریے مناہل چھوٹی ہیں لیکن ماشاءاللہ سارے کام کر لیتی ہیں یہ دیکھئے مناہل نے مکس کرنا شروع کر دیا ہے یہ دیکھئے ہمارا آئل مناہل سے مناہل نے مکس کر لیا ہے تھوڑا یہ بھی مشکل سے مکس ہو رہا ہے لیکن محنت میں عظمت ہے ہماری مناہل ماشاءاللہ کر رہی ہیں اب ہم اس میں بنیلا ایسنس ڈالیں گے وہ رہ گیا ہے اب ہم بنیلا ایسنس ڈالیں گے بنیلا ایسنس ون فورٹھ ٹی سپون ڈالیں گے بنیلا ایسنس سے تھوڑا سا خوشبو آتی ہے تھوڑا سا ٹیسٹ میں فرق ہو جاتا ہے تو یہ بنیلا ایسنس ڈال رہے ہیں ہم ڈال دیا ہے ہم نے مناہل بنیلا ایسنس مٹائے ملائیے بیٹا ملائیے بیٹا اب یہ بیٹا ہمارا ماشاءاللہ تیار ہو گیا ہے الحمدللہ مکس ہو گیا ہے سب کچھ مناہل نے ماشاءاللہ بہت اچھا مکس کیا ہے اب مناہل ہماری اس پین میں اوئل لگائیں گی یہ اب ہم پین میں اوئل لگانے لگے ہیں مناہل اس کو سب طرف پلیس سپریڈ کیجئے سب جگہ لگائیے شاباش جوڑا جوڑا یہ مناہل نے اوئل لگا دیا ہے ماشاءاللہ سب طرف اب مناہل اس میں یہ پیپر لگائیں گی آپ کے پاس اگر بٹر پیپر ہو تو آپ بٹر پیپر بھی لگا سکتے ہیں یا آپ کے پاس سمپل پیپر ہو تو آپ سمپل پیپر بھی لگا سکتے ہیں یہ ہمارے پاس بٹر پیپر نہیں تھا تو ہم یہ سمپل پیپر لگا رہے ہیں یہ اب ہمارا مناہل نے پیپر ماشاءاللہ سے سب جگہ لگا دیا ہے اب ہم اس میں بٹر ڈالیں گے جو بٹر ہمارا مناہل نے تیار کیا تھا اب مناہل ہمارا جو بٹر ہے تیار ہوا وہ بٹر ڈالیں گی مناہل بٹر ڈالیے پلیز مناہل مناہل ماشاءاللہ سے مناہل نے پورا بٹر ڈال دیا ہے مناہل ایک دفعہ اس کو بلیز برابر کر لیجئے ہمارا ہمارا بٹر تیار ہو گیا ہے الحمدللہ تو اب ہم پتیلی رکھیں ہم پتیلی کرم کر لیں گے ہمارا الیکٹرک سٹوو ہے تو ہم نے اس کو آن کر لیا سب سے تیز پہ ہم نے ان کو رکھ لیا ہے پیتر سو پہ اور یہ پتیلی گرم ہو رہی ہے اب یہ پتیلی گرم ہو جائے تو انشاءاللہ ہم اس میں بیٹر ڈال دیں گے اپنا کیک کا یہ اس پہ ہم نے جس پہ ہم چولا رکھتے ہیں جس پہ ہم پتیلی رکھتے ہیں وہ ہم نے لگ دیا ہے تو تاکہ یہ بھی ساتھ گرم ہو جائے پھر ہم اس پہ بیٹر رکھیں گے انشاءاللہ اب یہ ہماری پتیلی گرم ہو گئی ہے دیکھئے اس کے اندر یہ جو رکھا ہے ہم نے یہ بھی گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں اپنا کیک کا بیٹر ڈال دیں گے یہ اب ہم اس میں اندر رکھ دیں گے اور ہم اس کو بسم اللہ کر کے بند کر دیں گے انشاءاللہ یہ ہمارا تھوڑی دیر میں پک کے تیار ہو جائے گا یہ اب ہم نے بند کر دیا ہے اب ہم تھوڑی دیر میں اس کو کھولیں گے دیکھتے ہیں کتنی دیر میں یہ پکتا ہے یہ دیکھئے ہمارا کیک اتنا زیادہ ریڈی ماشاءاللہ سے ہو گیا ہے الحمدللہ اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے اس کے اندر کوئی بھی پوائنٹی چیز آپ ڈال کے چیک کریں اگر وہ لگ رہا ہے تو وہ نہیں پکا ہے لیکن ہمارا ماشاءاللہ سے پک چکا ہے یہ دیکھئے میں نے اس کے اندر ڈالا ہے اور یہ اس میں بلکل ہی نہیں لگ رہا ہے یہ دیکھئے یہ دوبارہ میں ڈال کے آپ کو دکھاؤں یہ دیکھئے یہ بلکل بھی نہیں لگ رہا ہے تو ماشاءاللہ سے ہمارا کیک ریڈی ہو گیا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں ہم اس میں فارک سے بھی ہم ڈال کے چیک کر سکتے ہیں تو ہم فارک سے ایک دفعہ اور چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے فارک بلکل صاف ہے یہ ماشاءاللہ بھی ریڈی ہو چکا ہے الحمدللہ دیکھئے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں یہ ایسے ایسے کریں گے ہم تو یہ نکل جائے گا ہم نے وہ لگایا تھا نا پیپر تو یہ پیپر سے نکل جائے گا یہ دیکھئے ہم نے اس پین سے نکال کے پلیٹ میں کر لیا ہے اب ہم اس کا پیپر الگ کر لیتے ہیں واو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ہمارا کیک بہت اچھا بنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہم پیپر الگ کر لے رہے ہیں یہ ہمارا فرس ٹرائے تھا اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھا رہا ہے الحمدللہ یہ دیکھئے ہم نے پورا کاغہ سے الگ کر لیا ہے اب ہم آپ کو اس کو کارٹ کے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ دیکھئے کتنا سپنجی سپونجی بنا ہے یہ دیکھئے بلکل سوفٹ بنا ہے ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے آپ کو میں سب طرف سے دکھا رہی ہوں دہت اچھا ماشاءاللہ بیک ہو چکا ہے اب ہم اس کو کھا کے بتاتے ہیں اپنے ہزبینڈ سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسا لگ رہا ہے یہ دیکھئے میں اپنا کیک اپنے ہزبینڈ سے چیک کر رہی ہوں یہ آپ کھا کے بتائیے آپ کو کیسا لگ رہا ہے ٹیسٹی بہر مزی کا بانا ہے نرہ میں اور اور کورکورا ڈائپ بھی ہے بہت ٹیسٹی ہے اپنے بہت نوزے گا اب دیکھ لیں ہمارے ہزبینڈ کو بھی ماشاءاللہ سے بہت پسند آیا ہے اور اور آپ اس کو ٹرائے کر کے اور ہمیں ٹیسٹ کر کے بتائیں کہ آپ کا کیک کیسا بنا ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ ہمارا کیک کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی اور آپ ٹرائے کر کے اور پکا کے بھی دیکھئے آپ کو کیسا لگا اور آپ کا کیک کیسا بناتا ہے ہمیں پکچر کمنٹ کیجئے گا تھینک یو اللہ حافظ